فردن جنابِ قبلہ سید محمد عباد شاہ صاحب انہا دو بزرگان دی اجازت نال پاک نبیدہ صاحبی اجدنام اجابر ابن عبداللہ بساری یہ شام دویلہ زینج اکہ ستر ایک وینڈ تے طالب دعا اجابر راندہ مدینہ آئی تے مدینہ چھوڑ گیا سوال کرو جاندیاں نسلہ مدینہ دیاں انساری آئی اس مدینہ کیوں چھوڑیاں کدان چھوڑیاں اچھا بسم اللہ بانی مجلس بھی موجود کسرت ہے سعدات دی ولی دی نگری فقیر دے منن والے شام دویلہ میرے وطنہ لے ہوں جابر اس ویلے مدینہ چھوڑ دیتے جدا لوگاں محمد دی قبر دے سامنے نبی دی تھی نماریہ اللہ 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 کرے میں بسم اللہ کراں سید آدھا ہے ہاتھ کسی کو تیدا ماتا جانا ہے جی چاچا جی میں نوکری کراں میں پھر آکھ دینا نہیں اس ویلے مدینہ دی سکونت چھوڑ دیتی جدا نبی دی قبر دے سامنے لوگاں نبی دی حکے دھی نمبرہ ماریہ پھر کرولا حسین دی قبر دی نوکری تو بلکے بسم اللہ جی محمد دی سمجھ کے نہیں نمارے آلیہ میں بسم اللہ کروں بلکل ٹھیک فرما رہا ہے چلو انجاک دے مالی دی ولایت دی دشمنیت لوگاں دختر رسول نماریہ تے جابر مدینہ چھاڑ دیتا قبر حسین دی کو جرسہ مجاوری کر کے والا یا مدینہ وطنہ لیوں کام دوئی کردائی یا اللہ دی نماز پڑدائی یا غریب نروندائی نہ تمہیدہ دا مجد شاہدی کی بلا وقت نہ میں اپنے بزرگانو زیادہ زحمت دے ماہ ایک دن قبر رسول تے بے کے جابر وین کی تے نہیں بھلدہ ہاتوا ڈیتس سے پتردہ بھجدے گوڑے تو آف خالا اگلے شال اس مجلس تو پہلے نبی دی دی دے زخم دست کابانی مجلس دی مالک جھولی اولاد مرینہ لال آباد حیاتی اللہ ماتمی بیٹا عطا فرما اس دعوان دی بیل ہے دعا لنی بھی ہے یہ دعا کرنی بھی ہے یہ زفر بھی درپیش ہے حاضری بھی واجب ہے ختم ہوگی میری تمہید ایک سترتے میں پہنچایاں جی اس وین کی تے نبی بڑی دیر روے مجدہ کبری چو روان دی آواز بند نہیں ہوئی جابرہ کے گل اوکھی آئی تبات نانکران فرمایا میں حسین دلہ نو تا اللہ دی عدالت چی روانے اس وینے روان دی وجہ ہو رہے ایک بندہ آئے مدینے دے باہر او دا دل لے میری کبر تاہی پہنچن دا میں چاناوں میرے شہر اچناوے انو جا کے روک جابرہ کے اللہ دے نبی ہر کسے نو معافیاں دے ون والے رحمت اللہ العالمین وہ کیسا مجرم آگیا جنہوں شہر اچناوے آمن دے دے شاملے اللہ جانے کیڑا شیعہ نکرسی کبر اچ رسول روکیا دن کمیں آمن دے مائے وہ کمینہ ہے جہاں میرے کٹھے و کتر دے ہاتھ کلمہ دے میں صدقے ہو جاؤں میری ہزار دن کی قربان ہو جاؤں شاملے میرے موین و ماردریا جی بسم اللہ جی بسم اللہ میرے کٹھے و حسین ہاتھ کلمہ کر دریا جی بسم اللہ ہو گئی الحمدللہ میری عبادت دی تکمیل ہو گئی میرے وطن علی باو جی بسم اللہ کرن سیدہ اے باغت نصیب کرن ساڑے عزیز نمالک ملک دا ذاکر بناون بائیاں دے باغت سلامت ختم دوڑے باو جی تردیا نبیہ کے یاد رکھیں او دیا کچھ نشانی ہیں او دے مفلوج حتھن او دیا پھٹیوں یا کھین او دی مبروس جلدیں او دا مکروچے رہے او دے سڑے ہوئے والن مکمل جہنمی ہیں او میرے شہر جنابے ضعیف صحابی رسول کے بلا جتنا دوڑ سکتا ہی بھائی جی اتنا دوڑے آئے جابر مدینہ دی حد جائے تا جٹھا اسے شکل دا بندہ آندا پی آئے دور ہوا کے رک جا حدود مدینہ جس قدم نہ رکھیں تیرے تیرے رسول سخت نارا دے اتو ہی واپس مڑ جا بندہ مڑے آتے جابر اپنے آپ نو آتے زندگی ساری کام جو ہے غریب نو روان پچھا تسیس کیڑا ظلم کیتے جنبی نو کبرچ بے آرام کیتے ہر کسے نو ماف کرن اللہ اس تے ناراضے جابر دوجہ ساد مارے میں محمد صحابیان رک جا ایک کمینا رکے تیجابر سامنے آکے دے دس سو کیڑا ظلم کیتے جن رسول نو کبرچ روان جائے پہلے دسے ہینکان تے پھر تفصیل دس کمیں مارے یہی کٹھے ہو غریب نو ایک کمینا مدینہ دے بار مٹی تے بے کیا دے میرا نام بریدہ بن وائل بچے سمجھ ویسن میں کے پڑن لگا میں اٹھا دا ساربانہ اس وجہ تو لوگ میں جمال سا دین دن میں بسم اللہ کران توڑا بھلا ہو جائے بریدہ میرا نام ساربانہ بن دی وجہ تو جمال سا دین دن ستاوی رجا بھائی میں ساخت مکروز آئی بڑی لمبی تمہی دے بابا جی میں چھڑ دی تی ساری میں مکروز ہم میں کرز ادا کرن واسطے اٹھ فروخت کرن مدینہ آیا میں بازار مدینہ خریدار نہیں لدہ میں پریشان ہو کے گیا نبی دی مسجد جگہ میں مسجدی داخل ہویا تو میں ڈٹھے نانے دی کبر تے اک اللہ حسین بیٹھا روندائی پھر ہم جاتھ وڑی سال دی حسرت اک بندہ میرے وطن دے سنو سی جیڑا مجلسی چو ہائے کیتے بغیر ٹور جاوے میں شام والی سینڈ تو ہنج پندائیں مومن دی ہنج میں سو کلومیٹر پیدل ٹور کے قدم قدم تے دعا منکے کربلا دے بادشاہ تو پنی یہ بندہ گھروں رومن آوے ہائے کیتے بغیر مجلسی چو واپس ٹور جاوے ممکن ہی نہیں بزرگان دے حوالے ممبر پیا کردان اس تو پہلے ہر شریف دی کہایے میں پنن لگا یادے میں حسین نوڑی ٹھیک اللہ روندیاں میں رک گیاں میں حسین اشار نال قریب بلائے جدا میں نیڑے گیاں فرمایا نے گھبر آنی میں دشمن دی پریشانی برداشت نہیں کردہ تین اٹھا دا خریدار نہیں لبیا تو میں حسین خریدارا بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے نسلا آباد میں اللہ ہی آتی اللہ بیٹا 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 بسم اللہ میں حسین تیرے اٹھا دا خریدارا جتنی قیمت تیرے ذہن جائینا جو میں کسے تُم منگ سا وہ اتنی ساری قیمت میں حسین دینا اٹھا دا مالک میں کل اٹھاوی رجاب اٹھ مدینے لے آنے کرز تا تیرا مکویسی یہ بچے یہاں دی روزی دا فکر ہوئی تمہ کریمہ میں کل بٹ دی دیگر بہنہ لے کے طور پونے جیڑے اٹھ میں تین فروخت بیکرے نہ ہونہ دستار بان وڑن کے میرے نال دورہ اتنی اجرت ساتھ دیریا نسلہ دی غرب تو وہ ایسی وابیو وابیو آفرین مرحبا عجر عکمل اللہ عزیزہ واسطے مقتل مکرم کتاب جو میں شرف روایت دہ پجاب مفہوم کھلا پڑ دا عبدالرزاق موس بھی مکرم دی کتاب آدھ اگلے دن میں اٹھ لے آیا دی گردی تیاری ہومن لگی تی رات ڈھل گئی ڈھلی رات لے کوچ دا اعلان ہویا روانگی دا فیصل ہویا غازی میرے قریب آئے عباس آکے تیرے اٹھان دا تی ساڑھ معامل دا کر دیے میں مرداش نہیں کریں دا جڑے اٹھتے سوارے اس اٹھتے ہی کہیں غیر دی نگاہ ہوئے میں بسم اللہ گرہ دے مدینہ اٹرپیان مینال مکہ قیام مینال ہادی کسے رکھن دی تی مینال کاربلہ مسلمان رسکہ روک کے لے مینال آدھ چھے مہر روائی میرے خیمے دے درواز اتیاد کے بادشاہ فرمائے دور دریات ون خیمے لاؤ میں وجہ پوچھ یہ کل ہونے میرا پانی بند تی میں نہیں چاندہ میری وجہ تو کسے دے حیوان تس رمن آدھ میں دور ون لائے خیمہ لڑ دے آنسو دی قسم جتنا تُس رول لے میری نوکری دی قبولیت وست کافی ستر اوکھی اجد میں قریب آگیا آدھ بوجہ اکٹھی ہر پاس اعلان اصا غریب نمار نے اصا رسول دے پتر نمار نے ادھ وقت گزر دریا دا دی رات آگئی میں اپنے خیمج دریاد نیڑے لیٹ کے سوچ دا پہ مہینے چھے گزر گئے میں اجرت ہی نہیں لئی دشمن ڈیر غریب نال تھوڑ کال اوسی جانگ مطہ غریب مارے آجا میں اجرت کون دے سی آدھ اے ایو سوچ دا پہ ہم یہ میرے درواز دے حسین آکھ جمال آدھ میں اپنا ناؤ حسین دی زبانی سنے میں بچتر چھوڑے میں خیم دا پردہ ہٹا آجا اندر آکے میں فرمایا خیم دا چراغ روشن کر آدھ خیم دا چراغ روشن ہو یا ایک تھیلی میرے الودا کے آدھ نے اے ہی چھے مہینے دی اجرت تہتھو تک میرے نال سفر کی تجڑے اٹھ میں خرید کی تینوں نہ چوہ اٹھ لے جا دا دی صبح عمر تو پہلے کربلا چھوڑ دے مسلسل سفر کل کل دیگر کربلا تو اتنا دوروں میں نہ میری غریبی دہو کا سنے شاباش آخرین مرحبا نہ میری دری اوہید سنے بابا ایڈے چھوڑ دے بچے در آگ دیس میں بادشاہ مانی دعا مورک دی کبر ملی خیرات جو ایک ستر حوالے پیئے گردان نصیب چے تو ہر بندہ مات تم کر لے سی آدھ من اجرت دے کے حسین بادشاہ اپنی پیشانی تو امام ہٹایا آدھ امام مط نور نال میرا خیمہ منور ہویا ایک قدم ٹور ایک حسین رسج ہاتھی انگوٹھی دو جا غریب دا کمر بند اے دو چیزان حسین بڑا پیار آئی انگوٹھی جیتی آئی علی اسگر دنہ نے کمر بند بوای آئی زین اللہ بیدین دنہ نے کمر بند ٹکیم تی آئی یک ایران دا ملک بروادو کے کمر بند ایک موتی پساند بڑے مگر میں مانگ نہیں سکی اٹھ دیا میرا خیان اگر مانگ مانگ یا نہیں کل میری دیگر لے زخم پا دے وین بلا دا گر جنگل شابہ 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 شابرین مرحبہ پیریا جوٹی یا بیڑا مری گر دیر نرو میں جی ہو میں نسلہ بیر آباد انشاءاللہ میں غریب دا پڑا مطمئن ملاج نو کرا حسین کنو اپنے پتر دا صدقہ حیات نو کر مات بی پتر عطا کرے سر بھائی اجازت ہوگی اگلی سطر سنو آدھے رات ڈال گئی حسین سونے پتر خجر دیا لانا کی جانگ دا اعلان گیا میں خیمہ پٹ کے اٹھت لدیا یاد کچھ قدم میرے اٹھ چائم تے میں سوچ آب تا دس کی میں کل مری ہوگی میرے بعد میرے پرداد اور رول وین چلو جین مانگ نہیں سکیا جدہ مار یا ویس میں کمر بند لا حال ایسا آدھے ایک چھاڑی نال اٹھ بان کہ میں واپس بہت اجازت ہے اوکھ ستر دے آگیا ہر سید ہاتھ بن کے معافی من کے میں ستر پن لگا آدھے میں واپس دوڑیاں کربلا حال پاس پیر مضمل شاہدی بابا محمد باز شاہدی ستر دو بزرگ دے حوالے اے آدھے میں دوڑیاں کربلا حال میں ٹپا لاندہ پیر پیر اچانک شور بلندو یا وط بے غیرت نچن لگ آدھے جدہ میں ٹپے دولت تھا عجیب مندرائی حسین اٹھارہ سال دا کتر لہا کے شامی نچنے مدیا مرحبا 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 عزماللہ مرحبا عزماللہ بارنو ایک دوڑے دی ہنج چھل نپ بھائی بار بار نہیں تی اگلی صدر میں جتنا وقت بزرگان الوادہ کی تی میں اس سلام کر جا رہے تو اٹھے اتنے بلندگری یہ دی قسم آتے میں سوچے جی بابا جی چلو بابا جی تسان باب منظر حسین ہی میرے میرے بزرگین میں دی دو آو دا سمرا جی آکھو تا بزرگین دے جواب بچ میں قاتل دی کی تی ہوئی گال کر اے بے حیاد من پتائی حسین علی اکبر بڑا پیار رہے میں سوچے اگر جانگ موک گئی اکبر لتھ حسین موک گئی اسی اے دے میں چام نی خوش تو گھار پہی رو میں دے رو ان گھ ستر میری دو جنہ حسین کہنا میرا سین بکھو فوج تب جو کی تی پیپر میں ایڈ سوڑ دا قتل ماف کر دا ایتے بڑھ لے وعدہ کر دی گر میری بیڑ دے بھر کے گوئی لرہ ہوئے میں اکبر دکھون مرحبا 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 جی میں بسم اللہ کراؤں جی اے میار امجد پیر میں چاندہ میں ایک کھول پتر میں کوئند کراؤں اتھائی بابا جی سلام آدھے میں حسین دی تو وکل ڈٹھی میں دریاد لکیا میں ڈٹھے دریاد ترائی قدی دمج میں ترائی اس جان اردو اچھ ادھے بیٹا دریاد پانی کنار ری ٹھر بنج آدھے میں دریاد پاس ایک اللہ خیمہ ڈٹھے میں نیڑے وان کے پوچھے پار فوجی تو خیمہ کہن دے اس آگے ابن سات خیمہ میں آکھے اتھے فوجی کیوں نہیں اتھے وکھ رہ کیوں سید نہ سمجھ ان کن سمجھ ہاں وہ فوجی آدھے تین غور نہیں کی تا میدان اچھ بڑی گرمی ہے اے ساتھی فوج دا جرنیل گرمی تو بچن واس تھٹی جگہ تکھائیں مالوائی آدھے ایک آلہ ایک فوجی کی تین دوجہ فوجی سج کب بے کے ادھے توں وہاں کے پاس سنال لوک گئے آدھے میں بیدر یا ڈلی پیشت آئیں جیڑا دوبارہ تو پہلے جیڑا دوبارہ تو پہلے گرمی دا بہانہ کر کے باہر نئی آدھا جدہ غازی دے بازو کلم ہوئے نچ دویا شراب چاہ کے باہر آیا تفاوج مد مد گبر لہگی آلی دیا دیا دا مار شابہ 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 جیتھو تک بہو جی میری نگاہ ہر عدادار عبادت جمع صلوخ ہے میں بلکل نتیجے دیا گیا میں ساری گال سنا آدھے باس غازی دے لان دی دے رہی تیسری بار پھر دو آئے ہر بند پیر رن دے صدقہ اللہ بانی مجلس نو آیا تی اللہ وار شتاب فر آدھے اسگر پانی پیتا بھجدے گھوڑے تو حسین آو کھلت تھے انہیں بھائی صادق شاہی تفصیل نال پڑے آئے آتھ کاتل نا کام والے میں ٹبے تو وے دریا نام زلف ہاتھ پایا میں ٹبے سار چاہیا شابہ شابہ رات سوچ لبنہ جنہ نہیں سمجھیا رات سوچ لبنہ بابا جی ہیک ہاتھ سار ان چاہیا اسے سار یاد آباس نو وکھان واسد اس سنداد سار پر چاہ گی گا میں بسم اللہ کنا دے سار بلند یا کٹی گرد نیچ خون دا کترہ زمین تے آیا آدھ اوکترہ زمین تے ڈٹھا تھے اچانک سرخند آری جلی پاؤ جی چار کام سرخند آری جلی زمین جلز لائیا خون دی بارش لتھی تے کمین آن دی فاؤ شریف آن گھر لٹنا جھو گی تا سار دن روان دے باد اس گلے سونا مات مکرن والے سید آدھ جد فاؤ جو خیم آلے پاس دوڑی یہ میں سوچ ہے جو ہون من کے غریب دی لاش لٹ لما آدھ جب دن آل چکی جات ست آئی علی اکبر دا بابا محمد دی مہر دا سوار آدھ جد میں کس دا ٹٹھ ہے تا اک بابا جی پیر محمد بابا محمد شاہ جی مجلس میری ہو گئی مولاد حسین شمر نال اٹھ مجلس میری ہو گئی سردار دی سال دی حسرت میں ہکہ وین کی تھی جو گال سنین دا بیٹھ جاب بیر اب عبداللہ نو لٹا نال لٹی نال دے دکھ سنین دے آدھ میں گیاں نیڑے تا پتھر بوں آم اندھیرہ ڈھیرائی بے آدھ میں بڑا او کبتران تا مغریب دا سجا ہاتھ تلا آج کی تا میں ڈٹھے کو برد بابا مغریب آئی بی آئی جہن دے مذہ بے جما تم شرم واجب نہیں آو یو بے او مند کو پتھار دھ رکھ آئے کڑ کار تیری ہنجاس یہ بے حیاد ہے واجب جو خنجر کٹے جنال اٹھانیا نک لا کٹے دائے بے حیاد میں مدری اگل لہ شام تائین یا مہین رو دیا گئی آ آدھ یا جد مل دیا یا ہاتھ دیا انگلیا چار کیو آ مرحبا مسائب اس کامرہ ہکے جاتے روک بھائی ہکے جاتے روک کیمرے نو نا داد آرہ دی بہت جان آج کامرہ ایک جگہ دی رک بہت 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 مزمون تین لب کی آدھ یاد کر می رات آکھ آئی مل مرحبا 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 عز رکم اللہ مرحبا عز رکم منہ سیدہ مرحبا عز رکم منہ حسین آدھ میں ہاتھ چھوڑے بہت جی ستر جی میں سیدہ تم آف مل آدھ میں ہاتھ چھوڑے دائم حسین میرا ہاتھ نائی چھوڑے دا پی نائی ساتھ چھوڑے ہاتھ ترائی کوئی شباب جدہ میں ہاتھ نہیں چھوڑا سگیا او سلے میں دو جا ہاتھ مقتل جمار من ترٹی او تلوان لدی ایک مینا دی میں پہلے غریب دا ایک ہاتھ گلم گی دائے وات دو جا کلائی جا لائے میں دو جا ہاتھ گب یا ٹھوڑے لائے نائی جا لائے بھاج گون یا میں چکیا بی بی پلے دی رہی میں دی رکھ میم م 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